السلام علیکم ویورز ویڈیو آج میں آئے ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزید کی ریسپی یہ ہے ہمارے پاس لیفٹ آور گوبی تو ہم نے سوچا کہ انہوں نے اس کے پراتھے ہی بنا لیا جائے سب سے پہلے آپ نے گوبی کو کرنا ہے ماش اس کے بعد اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے دھنیا اور ساتھ میں کچھ گرین چیلیز پھر اس کے بعد آپ نے اس میں دالنا ہے 1 تیبل سپون بلاک پپر جس طرح کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آئیڈ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے 1 چمچ زیرہ یا 1.5 چمچ زیرہ ہمارے پاس یہاں پر جتنا مٹیریل ہے وہ 3 گوبی کے پراتھوں جتنا مٹیریل ہے اگر اس سے زیادہ ہے یا کم ہے تو آپ اس کے اکارنگ آئیڈ کر سکتے ہیں آپ نے گوبی کو بلکل ماش نہیں کر لینا تھوڑے تھوڑے سے چنک نظر آنے چاہیے پھر آپ نے آئیڈ کرنا ہے اس میں 1 تیسپون سال بہت تیز نہیں کر دینا اگر آپ کو تھوڑا تیز پسند ہے کم پسند ہے جیسے بھی پسند ہے آپ نے ہسپے ذائقہ اس میں سالٹ آٹ کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے دوبارہ سے مکس کرنا ہے پھر اب ہم بنائیں گے یہاں پر ان روٹیوں کے لیے پیڑے پراتھوں کے لیے پیڑے یہ دیکھیں میں آپ کو کرنا سکھا رہی ہوں اگر کچھ بیگنرز بھی ہیں جن کو پراتھے بنانے نہیں آتے یا انہوں نے کبھی پراتھے نہیں بنایا تو ان کے لیے یہ بہت آسان سی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر پیڑا بنا رہی ہوں اس کو گول گول کر رہی ہوں اس طرح ہم نے جلدی سے چھ پیڑے بنا لینا ہے کیونکہ ہم تین پراتھے تیار کر رہے ہیں ساتھ میں آپ نے پراتھوں کو فرائے کرنے کے لیے تلنے کے لیے دیسی کی استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس حلیب کا دیسی کی ہے آپ کے پاس جو بھی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی میں ستوف آن کر دینا ہے چولا آن کر دینا ہے اور تبا اس کے اوپر رکھتے نہ ہے کیونکہ تھنڈے تبے پر روٹی اچھی نہیں بنتی پراتھے اچھی نہیں بنتے جلدی سے ہم اس کو بیل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھر میں گوبی کے پراتھے بہت ہی زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں جب بھی گوبی بنتی ہے کوئی بھی گوبی نہیں کھاتا تو پھر ہماری ساری گوبی اسی طرح سے یوز ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے اچھا جی ہم نے ایک پیڑا کیا اس پہ گوبی سپریڈ کی اس کے بعد دوسری جو پیڑا تھا اس کو بیلا اور آپ کا بہتر سلوشن میں آپ کوئی کور ریکمنٹ کروں گی بہتر سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو پیڑے پہلے بیل لیں ایک ہی سائز کے تاکہ جب آپ اس کے اوپر لگائیں تو ٹھیک ہے روٹی چھوٹی بڑی نہ ہو جائے ٹھیک ہے پھر اب سائیڈوں سے آپ نے اس طرح روٹی کو بند کرنا ہے اور یہ بیل لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی روٹی بیلی جائے گی آپ نے اس کو اچھا سا بیل کے تبے پہ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ریسی کی لگا دینا ہے یہاں پہ گیس کم تھی تو پھر میں نے دوسرے تبے پہ کر لیا دوسرے چھلے پہ کر لیا یہ ہے ہمارے پاس گرما گرم گوبی کا پراتھا تیار میں آپ کو اندر سے بھی کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس میں کس طرح سے فیلنگ ہے ہم نے تو گوبی کے پراتھے کہا تھا سب کو ہی بہت مزا آیا ہے آپ پہ بنائیے گا اور ہمارے صرف اپنے ایکسپیڈینس شیئر کیجئے گا